وَلَوْ قَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے آپ کہہ دیجئے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر اگر وہ مو پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آلِ ابراہیم کو اور آلِ عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر نبوت کے لئے چن لیا ہے یہ انبیاء ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے نظر یعنی منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے لئے وقف ہے تو اسے میری طرف سے قبول فرما بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے فَلَمَّا وَزْعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَزَعْتُهَا أُنسَا وَاللَّهُ عَلَمْ مَا وَزْعَتْ وَلَيْسَ ذَكَّرُكَ الْأُنسَا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرِيَمَا وَإِنِّي اُعِزُ حَابِكَ وَزُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمَ پھر جب اس نے بچی کو جنم دیا تو کہا اے میرے رب بے شک میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے حالانکہ اللہ اسے خوب جانتا تھا جسے اس نے جنم دیا تھا اور نظر کے لئے لڑکا موضوع تھا کیونکہ وہ لڑکی کی طرح کمزور نہیں ہوتا اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں پھر اس کے رب نے اس لڑکی کو اچھے طریقے سے قبول کر لیا اور اس کی اچھی طرح پرورش کی اور زکریہ کو اس کا کفیل یعنی سرپرست بنا دیا جب بھی زکریہ حجرے میں مریم کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانے کی اشیاں پاتے کھانے کی چیزیں پاتے تو وہ کہتے اے مریم یہ چیزیں تیرے پاس کہاں سے آئی ہیں وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے وہیں زکریہ نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے چنانچہ جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو انہیں فرشتوں نے آواز دی بے شک اللہ آپ کو یہیہ پیٹے کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار اور کمال زبط رکھنے والے اور نبی یعنی نیک لوگوں میں سے ہوں گے زکریہ نے کہا علیہ السلام اے میرے رب میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں بورا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانج ہے فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے زکریہ نے کہا اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما دے اللہ نے فرمایا آپ کے لئے نشانی یہ ہے کہ تین دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کلام نہ کر سکیں گے اور اپنے رب کو کسرس سے یاد کیجئے اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کیجئے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے میں یہ بارہما رکو تھا جس کے اندر سورہ العمران سورہ نمبر تین کی گیارہ آیتیں آیت نمبر اکتیس سے آیت نمبر اکتالیس تک ہے پہلے دیکھ لیں آپ آیت نمبر اکتیس و باتیس کو دیکھئے قل انکن تم تو حبون اللہ فاتبعونی اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بات مانو میری اتباہ کرو یہاں یہ نہیں کہا گیا فاحبونی تم لوگ مجھ سے محبت کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت ہے تو اللہ تعالی کیا کرے گا گناہوں کو معاف فرمائے گا درجات کو بلند کر دے گا پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چون لیا اور اللہ تعالیٰ نے کن کو چنا آدم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور آل عمران کے خاندان کو سورہ آل عمران جو نام ہے تو یہ آل عمران کون ہے عمران کا خاندان کون ہے یہاں عمران سے کیا مراد ہے دو عمران گزریں ایک عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد یہاں جو ذکر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کے خاندان کا ذکر ہے تو یہ عمران سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے اور دوسرے عمران کون ہے موسیٰ علیہ السلام اور حارن علیہ السلام کے اببہ ہیں تو اب فضیلت کیسے ملی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا پھر اسی طرح روپ پھوکی پھر فرشتوں کے ذریعے سجدہ کرایا علم کی دولت سے نوازا جنت کے اندر رکھا پوری اولاد انہی سے بابا آدم ہیں تو کتنا بڑا مقام ہے ان کا نوہ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیسے اچھا ہے کیسے اللہ نے چن لیا پہلے رسول بنا کر بھیجا پھر اسی طرح ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے تبلیغ کی لمبی عمر پائی ہے اسی طرح آلِ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کافی اچھا ہے وہ نبیوں کے باپ ہیں نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ انہی کے خاندان میں ہے کتابوں کا سلسلہ انہی کے خاندان میں ہے پھر آگے یہ کہا عمران کا خاندان تو عمران کے خاندان کو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کی وجہ سے اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے جو کہا تھا کہ اب میں نے تو نظر مانی ہے کہ بیٹا ہوگا تو مسجد میں خدمت کرے گا لیکن یہ تو بیٹی ہوگئی اللہ کو تو معلوم ہے ہی اس لئے کہا میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے تو مریم عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام ہے اور نیک عورت تھی پاک دامن عورت تھی اور ان کی دیکھوال کون کرتے تھے زکریہ علیہ السلام ان کی دیکھوال کرتے تھے اور وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی محراب کے اندر زکریہ علیہ السلام جب بھی جاتے تو کیا دیکھتے آیت نمبر سینتیس بغور کیجئے کہ بے موسم کا پھل مریم کے پاس ہے تو اللہ کی طرف سے ہے نیک عورت ہے بے موسم کا پھل اللہ کھلاتا ہے اللہ ہی کھلانے والا مکہ چلے جائیے بے موسم کا پھل آپ کو وہاں ملے گا تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم کا پھل تو یہ کیسے پوچھا کہاں سے کہا اللہ کی طرف سے اس سے یہ پتا چلا جو لوگ مربی ہیں سرپرست ہیں ان کے ماتحہ جتنے لوگ ہیں چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو بار بار پوچھتے رہنا چاہیے کہ یہ چیز کہاں سے آئی کہاں سے لائے ہو یعنی فکر مند ہونا ضروری ہے پیرنٹس کو تب ہی ان کے بچے صحیح رہیں گے تو کہاں اللہ کی طرف سے اور اللہ بے حساب دیتا ہے تو زکریہ علیہ السلام کو کلک ہوا کہ جو اللہ مریم کو بے موسم کا پھل کھلا سکتا ہے تو میں تو بڑا ہو چکا ہوں میری بیوی بانج ہے تو کیا اللہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا تو انہوں نے دعا مانگی ناظرین اکرام جن کو بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے یہ دعا یاد کر لے یہ دعا ہے سورہ علیہ بران سورہ نمبر تین آیت نمبر 38 بہت سارے جوڑے ایسے ہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے بچے نہیں ہو رہے ہیں دونوں پوزیٹیو ہیں پھر بھی نہیں میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس میں سے ایک بھی نیگیٹیو ہے لیکن پھر بھی اللہ سے مانگنے سے پیچھے مت ہٹیے آپ غور کر لیجئے بانج عورت ہے زکریہ علیہ السلام کی تو اللہ نے ان کو بچہ دے دیا تو ہمارا اگر نیگیٹیو ہے تو کیا ہو وہی رب دوبارہ پوزیٹیو کر سکتا ہے اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ ٹیسٹ میں نہیں نیگیٹیو ہے نہیں ہو سکتا کیا معلوم کب کیا ہو جائے اس لئے دعا مانگتے ہوئے مت تھکیے مانگتے رہیے اور اللہ کے تقدیر پر آزی رہیے یہ چند باتیں ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم انہوں کو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ